اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استفا ترد بھیجی محمد اللہ بہترین نماز کیسے پڑھیں اس عنوان پر جو درس ہمارے پچھلے سیشن میں شروع ہوئے تھے آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کا درس نمبر نو آٹھ دروس اس سلسلے میں ہو چکے ہیں وہ نئی طالبات جنہوں نے اس سال جوائن کیا ہے ان سے یہی درخواست ہے کہ وہ پچھلے آٹھ جو دروس ہو چکے ہیں اس کی سیڈیز وغیرہ یہاں سے لے کر سن لے تاکہ وہ بہت زیادہ ہم خیر آگے نہیں گئے ابھی صرف سورہ الحمد اس میں ختم ہوئی تھی اور آج دوسرا سورہ شروع ہونا ہے اس کے مسائل اور احکامات اور اخلاقیات جو ہیں تو اس سلسلے کا درس نمبر نو دیکھئے اتنا اہم موضوع ہے یہ نماز کہ ایک حدیث جو آج کل انٹرنیٹ پر بہت گردش کر رہی ہے اس بات کی تو ابھی میرے پاس تحقیق نہیں ہے لیکن بات اس میں کی گئی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے وہ شخص پسند نہیں آتا جس کی بیشانی صاف ہو اور اس پر سجدے کا نشان نہ ہو مقصد کہنے کا یہی ہے کہ جو عبادات کے اندر سر نہ جھکاتا ہو پروردگار کو سجدہ نہ کرتا ہو ایسے شخص کے چہرے کی طرف آئیمہ معصومین دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتے اس سے کم سے کم نماز کی اہمیت پتا چلتی ہے دیکھئے جو شخص بھی نماز نہیں پڑتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ کچھ گناہ اس کے ساتھ ایسے مسلسل ہو رہی ہیں جس سے اس کی توفیق نماز اس سے سلو ہو گئی جب بھی کہا جاتا ہے کہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ جب شخص نماز نہیں پڑتا تو وہ یہ نہ سوچے کہ اس کو وقت نہیں ملا بلکہ یہ سوچے کہ کوئی ایسی خطا ہو گئی ہے کہ پروردگار نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ اس کے دربار میں اس کے سامنے آ کر عبادت میں کھڑا کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ اس کے ساتھ ہو گیا ہے بڑی سیریز بات ہے جیسے کسی کو کوئی بہت بڑی بیماری لہاق ہو جاتی اس کا کسی کا ذائقہ چلا گیا مثلا کسی کی سامات کی قوت جاتی رہی کسی کی بینائی جاتی رہی اس کا مطلب ہے کہ اندر کوئی ایسی بات اس کے ساتھ ہو گئی کہ اس سے یہ توفیقات اس سے سلب ہو گئی ہم دیکھتے ہیں کہ بازار جو ہیں وہ سلسلے میں بھرے ہوئے ہیں سینیما بھرے ہوئے ہیں کھیل کے میدان جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں لیکن جب نماز پڑھنے کا کوئی موقع اور محل آتا ہے تو اس وقت بہت کم نمازی ہم کو نظر آتے ہیں یہ بہت بڑا علمیہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیا کریں آج کل وقت اتنا زیادہ مختلف چیزوں میں چلا جاتا ہے سرف ہو جاتا ہے روزگار کے سلسلے میں مصروفیات ہیں بچوں کے سلسلے میں مصروفیات ہیں لیکن باقاعدہ پروردگار نے کہہ دیا قرآن میں کہ ایمان والو تمہاری اموال اور تمہاری اولاد نہ کر دیں کیونکہ جو شخص بھی ایسا کرے گا اور اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کرے گا تو سریحاً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا تو اس سے پہلے کہ موقع ہاتھ سے نکل جائے اور ایک خاص ایک ایسا موقع آ جائے کہ جس میں پھر واپسی کا کوئی امکان نہیں میرے ایک بڑی پسندیدہ تصویر ہے جسے میں اکثر دیکھتا ہوں یہ والا موقع سمجھیں کہ قبر میں انسان لیٹا ہوا اور آخری پتھر رکھے جانے والے اب سارے دنیا کی تمام چیزوں سے اب اس کا انقطع ہو جائے گا قطع تعلق ہو جائے گا اور پروردگار کی طرف اب ایک بڑا سفر شروع ہو جائے گا اس موقع کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا اپنی نمازوں کو بہتر بنا لینا ہے اپنی عبادات کو بہتر بنا لینا ہے تو اور اتنی عبادت کرنا ہے اتنی عبادت کرنا ہے کہ اسلام کا تقاضی بھی ہے کہ گویا مومن ایک خود مجسم نماز بن جائے تو بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے رخصت ہو رہے تھے تو ایک رات پہلے آدھی رات کے وقت مسجد نبوی میں آئے تھے اور نمازیں ادا کی تھی اور اس کے بعد پھر الویدائی کا علامات کہے تھے یعنی جو قرآن کا حکم بھی ہے نا کہ سبر سے اور نماز سے مدد لو وستعینو بس سبر و السلات تو اس سے مدد لی آدھی رات کے وقت آئے اور نمازیں ادا کی اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکہ سے لے کر اور کربالہ تک جتنے بھی خدبات امام مظلوم نے دیئے ہیں سب سے پہلے نماز ادا کی ہے اور پھر خدبات جا کر دیئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ علماء یہاں پر ایک بات فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی اہم کام آپ کو درپیش ہو پہلے انسان دو رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد پھر اہم کاموں کے لیے نکلے مثلا کسی کے جو آپ کا انٹرویو ہے اسے جانا ہے جو آپ میں لینی ہے اس کو بہت ضرورت ہے دو رکعت نماز پڑھے اور پھر اس وقت انٹرویو کے لیے جائے کوئی کاروباری ڈیل کرنی ہے دو رکعت نماز پڑھے اور پھر کاروباری ڈیل کے لیے جائے امتحانات دینے کے لیے آپ جا رہی ہیں دو رکعت نماز پڑھیں اس کے بعد جائیں کسی جگہ لڑکی کا کوئی رشتہ پیپ آنے والا ہے لوگ آنے والے ہیں خود جانے والے ہیں کسی جگہ دو رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد پھر اس کے اقدام کے لیے جائیں یعنی اور خود مستحبات میں سے بھی ہے کہ جب بھی انسان شادی کا ارادہ کرے تو مستحب یہ کہ اس وقت دو رکعت نماز پڑھیں تو اہم ترین کاموں کے سلسلے میں مثلا آج کل خاندانی جھگڑے بہت بڑھتے جا رہے ہیں سلوہ صفائی کے لیے جانا ہے دو رکعت نماز پڑھیں اور پھر سلوہ کے لیے جائیں تو اسی طرح سے باوضو ہو کر جانا نماز پڑھ کر جانا یہ سب مسائل کو حل کرنے والی چیزیں جتنے بھی اہم ترین کام ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ امام خدبات پڑھتے تھے خدبات دیتے تھے اور اس سے پہلے نمازیں پڑھ کے جاتے تھے اور جس وقت امام نے باقاعدہ مولت بھی مانگی تھی آشور کے دن زہر کے وقت اپنے اصحاب سے خطاب کیا تھا تو یہی بات کہی تھی ان کوفیوں سے کہو کہ جنگ کو روک دیں تاکہ ہم نماز ادا کر سکیں جنگ کو روک دیں تاکہ ہم نماز ادا کر سکیں اور باقاعدہ ابن تاؤس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی اس نماز کو دیکھ کر بتیس افراد یزیدی فوج کے اتنے متاثر ہوئے تھے کہ اسی وقت رشکر امام سے آ کر مل گئے تھے اسی نماز کو دیکھ کر حضرت ابو الفضلیلہ عباس علمدار علیہ السلام جو قاتل تھا حضرت اباس علمدار کا اس نے کوفے میں باقاعدہ یہ بات آ کر کہی تھی کہ میں نے ایک ایسے جوان کو قتل کیا ہے جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر سجدے کا نشان تھا یعنی جو بات اس نے حضرت اباس کے مطالق کہی تو اب آپ دیکھئے کہ خود امام حسین علیہ السلام نے جس طرح کیا جملہ بھی مشہور ہے سنتی ہیں کہ نماز کو انہوں نے بچایا اور یہی وجہ ہے کہ جو باقاعدہ فضیلت ہے ایک اور مسافر کو اس بات کا اختیار ہے کہ حرام امام حسین علیہ السلام تھوڑا فتاوہ میں اختلاف ہے کہ کہاں تک مسافر کو اختیار ہے کہ نماز قصر پڑے یا پوری پڑے یعنی اس کو اختیار مل جاتا ہے یعنی امام حسین نے نماز کو بچایا تو مسافر کو سفر میں نماز قصر کرنا ہے لیکن حرام امام حسین میں خاص قبر امام سے خاص فاصلے تک کے درمیان مسافر کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ نماز پوری بھی پڑھ سکتا ہے اور قصر بھی پڑھ سکتا ہے اور پوری پڑھنے کا سبب زیادہ ہے یعنی ایک جو تاثر دیا جاتا ہے کہ جو بھی کوئی شخص ماتم کرتا ہے کچھ اس پر سے عبادات اور نمازیں ساقت ہو جاتی ہیں ایک عمومی تاثر جو لوگوں کے اندر قائم ہو گیا ہے نوجوانوں میں اس سے اس بات کی نفی ہوتی ہے کہ وہاں پر جا کر نماز کم نہیں ہو رہی ہے بلکہ جہاں پر کم ہو جانی چاہیے دی وہاں پر یہ دو رکت بڑھا دی گئی یعنی پورا چار رکت پڑھنے کا اس کو اختیار دیا گیا ہے تو برحال یہ وجہ ہے کہ اسی شوق نماز تاکہ اس میں بیدار ہو شوق زیارت بیدار ہو کہ نماز زیارت امام حسین کا بھی جو ثواب ہے کہ ایک ہزار روایت میں کہ ایک ہزار حج ایک ہزار حج کا ثواب ملتا ہے ایک ہزار عمروں کا ثواب ملتا ہے ایک ہزار غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور پیغمبر اسلام کے ساتھ ایک ہزار حج کے برابر ثواب دیا جاتا ہے دو رکت زیارت امام حسین کی جو نماز ہے اس کا درود بھیجی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نماز کو بہت ساری دیگر چیزوں سے علماء نے کچھ مشابہت بھی دی جیسے آیت اللہ سید ابو الحسین قضوینی وہ کہتے تھے کہ موت میں اور نماز میں بھی ایک رب تھے یعنی جو حقیقی نماز ہے وہ فرماتے تھے یہ موت کی طرح سے جس طرح موت ایک عالم طبعی یا فیزیکل جو دنیا ہے ہماری اس سے آپ کو جدہ کر دیتی ہے کٹ دیتی ہے اور خدا کی طرف بلند کرتی ہے اسی طریقے سے جو حقیقی نماز ہے اس میں بھی یہی کیفیت پائی جاتی بلکل یہی کیفیت کہ یہ آپ کو اس دنیا سے کاٹ کر پروردگار کی طرف بلند کرتی ہے یہ نماز جب بھی آپ کو جو شروع میں علماء فرماتے ہیں جو دعا پڑھی جاتی ہے نا انی وجہت وجہہ للذی فتر السماوات والرز تو اس کے اندر بھی یہی ہے کہ میں نے اپنے چہرے کو مکمل طور پر خدا کی طرف کر لیا جس طرح موت مکمل طور پر پروردگار کی طرف جو ہے وہ متوجہ کر دیتی ہے انسان کو اور اسی کی طرف وہ بڑھتا چلا جاتا اسی طریقہ سے حقیقی نماز بھی موت کی طرح سے پروردگار کے غریب کرتی ہے علماء یہ بات بھی بیان فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے صرف آخرت کو آباد نہیں کرتی اس دنیا کو بھی آباد کرتی آپ کے دنیا کے بھی سارے پرابلمز اس سے سالو ہوتے ہیں کسی شخص کی اگر دنیا درست ہو جائے تو اس کو آخرت کا درست کرنا آسان ہو جاتا ہے ورنہ ادھر آپ کو پتا ہے کہ تنگیے رسک آ جائے معاشر کی کوئی پریشانی ہو جائے انسان حرام کی طرف چلا جاتا ہے حرام کاموں کی طرف چلا جاتا ہے رشوت لینے لگتا ہے ذرا سا معاشر کے اندر تنگیے آئے تو بہت کام افراد ہیں جو اپنے آپ کو اس لحاظ سے حرام سے بچا پاتے ہیں تو اگر دنیا کے کام بھی آسان نماز دنیاوں کے کام بھی آسان کرتی ہے وہ رسک کے اندر بھی وسط لے کر آتی جیسے کہ یہ بھی آگے چل کر آئے گا تو صرف آخرت کا ہی اس کے اندر مسئلہ مسائل کا حل نہیں ہے بلکہ دنیا کے بھی تمام مسائل کا حل نماز میں اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے عرافہ ہمارے گزرے ہیں ان کے بھی جو استاد تھے آیت اللہ سید علی آقا قاضی جن کا اکثر و بشتر ذکر آتا ہی رہتا ہے وہ خود فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی نماز کو درست کر لے فقط نماز کو درست کر لے اور اسی موضوع پر ہمارا درست بھی چل رہے ہیں بہترین نماز کیسے پڑھیں اگر کوئی شخص اپنی نماز کو درست کر لے اور اسے مقامات مانوی حاصل نہ ہو تو وہ میرے چہرے پر آ کر تھوک دے اتنی اہم ترین چیز ہے اپنی نمازوں کو اور اپنی عبادت کو بہتر سے بہتر بنانا کہ اگر کسی شخص نے اپنی نماز کو بہتر کر لیا تو بہت بڑے مقامات مانوی جو روحانی اور عرفانی مقامات ہیں اس کو حاصل ہو جائیں گے کہا کسی کو حاصل نہ ہو وہ میرے چہرے پر آ کر تھوک دے آیت اللہ علیہ آقا قاضی نجف اشرف میں جو وادی السلام جو قبرستان ہے وہاں پر ان کے قبر مبارک بھی ہے تو یہ کیسی چیز ہے اسی طرح سے آیت اللہ حسن علی نخودہ کی اسفہانی جن کے نماز کے بعد کامل اکثر آپ کرتی ہیں آیت القرسی اور سورہ قلو اللہ والا یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے کہتے تھے بیٹا اگر چالیس دنوں تک بھی تم اگر مسلسل عبادات کرتے رہو مسلسل ریاضیات کرتے رہو مستقل نیک آمال انجام دیتے رہو اور فقط کوئی سے ایک دن نماز فجر قضا کر دو تو یہ بات یاد رکھ لو کہ تمہاری ساری پچھلی عبادات ساری پچھلی ریاضیات سب بے قیمت ہو کے رہ جائیں گی حبام منصورہ ہو جائیں گی بلکل غائب ہو جائیں گی جیسے کبھی انجام ہی نہ دیوں اس طرح سے اس کا ثواب غارت ہو جاتا ہے یعنی کتنے ہی انسان نیک آمال انجام دے لے اور چالیس دنوں تک مسلسل انجام دیتا رہے اور فقط ایک دن کی نماز فجر قضا کر دے سارے پچھلے نیک آمال کا بلکل نیک آمال ضائع ہو جاتے ہیں اور خود فرماتے ہیں کہ ساری زندگی میں میری فقط ایک دفعہ نماز قضا ہو گئی تھی اگلے دن میرا بیٹا فوت ہو گیا تھا اور فرماتے ہیں کہ اگر کبھی میری کبھی کسی وجہ سے نماز شف فوت ہو جائے تو میں اگلے دن مستقل ڈرتا رہتا ہوں کہ کوئی بلہ نازل نہ ہو جائے یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل پریشانیاں بلائیں آفتیں گھروں کے اوپر نازل ہو رہی ہیں اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی نمازوں بہت ساری دیکھیں نمازیں سیف گارڈ کا کام کرتی ہیں یہ بلکل روکتی ہیں یہ بلاؤں کو نازل ہونے سے روکتی ہیں جیسے کہاں نہ کہ نماز شب بھی اگر کبھی مجھ سے فوت ہو جائے تو اگلے دن ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں کوئی بلہ نازل نہ ہو جائے تو وہ بلائیں مستقل پھر نازل ہوتی رہتی ہیں اتنی اہام ہے یہ نماز یہی وجہ ہے کہ امام خمینی کی بیٹی خانم مصطفی وہ فرماتی ہیں کہ امام خمینی جب بلکل آخری دنوں میں ہسپتال میں تھے تو کہتے تھے کہ بار کہتی ہیں بار بار معلوم کرتے تھے بار بار گھڑی کی طرف نگاہ کرتے تھے کہ نماز کا وقت ہوا یا نہیں ہوا اور پوچھتے تھے اب کتنا وقت باقی ہے اب کتنا وقت باقی ہے حتیٰ کہ منٹس تک شمار کرتے تھے اور پھر اس کے بار جیسے ہی اول وقت آتا تھا فوراں نماز کے لئے اسی بستر پہ کے انتہائی دشواری کے ساتھ بوضو یا تیمم کرتے تھے اور اس کے بعد پھر نماز کو ادا کرتے تھے یعنی اہمیت کے پیش نظر کہ واقعی انسان اگر اہمیت نماز سے واقف ہو جائے یہی وجہ ہے کہ شہید بہشتی کتنے بڑے عالم تھے کہتے ہیں کہ نماز کی لوگوں کو اتنی تاقید کرتے تھے اتنی تاقید کرتے تھے کہ نماز کی تاقید گویا ان کا تقیہ کلام بن گیا تھا اور اکثر و بیشتر یہ بات کہتے تھے کہ جس وقت تم نماز شروع کرو تو نماز کے موقع پر اپنے دل کو اپنا پیش امام بناو دل کو اور عام جو تمہارے آزا و جواریں ہیں ان سے اقتدہ کرو دل کی یعنی اتنا زیادہ پشو خضو کے ساتھ بلکل جس طریقے سے دل کو اپنا اگر اکیلے بھی نماز پڑھو تو دل کو اپنا پیش امام بنا لو اور سارے آزا و جوارے اس کی پھر مطابعت کریں اور علماء کا اتنا زیادہ شوق نماز کے سلسلے میں دا کہ خود آیت اللہ بہجت آیت اللہ جواد انساری حمادانی کے متعلق ابات فرماتے ہیں کہ نجف میں انتہائی شدید گرمی اب بھی پڑتی اور پہلے بھی پڑتی تھی یہاں تک کہ پچپن اور ساٹھ ڈگری تک ٹیمپریچر نجف کا چلا جاتا تھا اور مو انتہا سے زیادہ خوشک ہو جاتا تھا لیکن آیت اللہ جواد انساری حمادانی اتنی زیادہ طویل نمازیں پڑتے تھے اور اتنے لمبے لمبے سورے پڑتے تھے جماعت میں نہیں فرادہ میں کہ اگر کوئی ان کا طالب علم تھنڈا پانی بھی کہیں سے لا کر لے کر آتا تھا ان کے پاس رکھنے کے لئے تو لاتے لاتے ہی وہ پانی گرم ہو جاتا تھا اسی گرم پانی کو نماز کے اختتام پر تھوڑا سا اپنے حلق کو تر کرتے تھے اور پھر طویل نمازوں میں مشغول ہو جاتے تھے یعنی ایک ایسی لذت تھی کہ ہمارے ہم کوئی تصور نہیں ہے کہ ساٹھ ڈگری ٹیمپریچر ہو رہا ہو اور اس میں انسان طویل نمازیں پڑھی لیکن واقعی جو اس کی اہمیت سے آگاہ ہیں نمازوں کی اور بہترین نماز کیسے انجام دی جائے سے واقف ہیں اور انہوں نے پتا ہے کہ اس میں کتنی لذت ہے تو ان کا یہی طریقہ کار دیکھنے میں آتا یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ سید جمال الدین گل پائی گانی یہ اکثر و بیشتر وادی السلام کے قبرستان میں جاتے تھے نجف کے اور اروہ سے کوئی باقاعدہ دیکھا کرتے تھے پوری تفاصیل ہیں اس بات کی کہ آیت اللہ سید جمال الدین گل پائی گانی کس طرح سے وہاں جا کر اروہ سے ملاقاتیں بھی گیا کرتے تھے اور اروہ ان کے پاس آتی تھیں تو خود اپنے بیٹے کے لئے کہتے ہیں بلکہ بیٹے کو وسیعت کی تھی کہ بیٹا اگر تم نماز شب نہیں پڑھو گے تو میری طرف سے آق شمار کیے جاؤ گے آق ان کا بیٹا کہنے لگا بابا ایک مستحب بالفرض اگر میں نہیں انجام دوں تو فقط ایک مستحب کے ترک کرنے پر آپ مجھے آق کر دیں گے انہوں نے کہا بیٹا میں یہ بات تم کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ تمہارے نماز شب نہ پڑھنے سے مجھے اتنی لہٰذا میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ کبھی نماز شب کو ترک نہ کرنا یہاں تو دیکھیں ہمارے واجب نمازوں کے لالے پڑھے ہوئے والدین آ کر علماء سے پوچھتے ہیں بچے نماز بالکل نہیں پڑھتے ہیں کس طرح سے ان کو نماز کے لئے راغب کریں وہاں وہ مستحب نماز کی اتنی تاقید کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ ترک کی تو مجھے اتنی شدید تکلیف ہوگی کہ تم آق شمار کیے جاؤ گی مجھے ڈر ہے یعنی سمجھانے کے لئے بھی اس بات کو کہ یہ بات بہت کہ اتنا بڑا تمہارا نقصان ہو رہا تو میں کیسے جو ہے وہ عذیت محسوس نہ کروں اور یہی وجہ ہے کہ دیکھئے علماء کہتے ہیں کہ مناسب بھی نہیں ہے کہ وہ کریم پروردگار اس کی بارگاہ سے اس طرح سے فرار اختیار کرنا کہ اتنی نعمتیں دے رہا ہو ہر سانس اس کی نعمتوں کو کوئی ٹھکانہ نہ ہو کتنی سخت بے عدوی اس کے دربار سے فرار دیکھیں دنیاوں کے بادشاہ جو ہوتے ہیں دنیا کے حکمران جو ہوتے ہیں ان سے ملنے کے لئے آپ کو کتنے جتن کرنا پڑتے ہیں ہفتوں لگانا پڑتے ہیں مہینوں لگ جاتے ہیں بعض اوقات بعض اوقات سالوں لگ جاتے ہیں بعض اوقات ان سے ملاقات ہی نہیں ہو پاتی کتنا بھی کوشش کر لیں لیکن یہ کیسا رب العالمین کائنات کا پروردگار ہے کہ جب چاہیں جیسے چاہیں کسی بھی جگہ چاہیں بغیر اجازت کے چاہیں بغیر وقت لیے جو ہے وہ چاہیں بغیر دربان کے بغیر حاجب کے بغیر اپوائنٹمنٹ کے جب چاہیں اس کی بارگاہ میں جا کر اس سے ملاقات کر لیں یہ ایک ایسا رب العالمین ہمارا پروردگار ہے کہ کسی بھی حالت میں آپ دیکھیں کہ کسی بھی جگہ انسان موجود ہو حتیٰ کہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ موجود ہو کہیں باہر ہو جب چاہے جیسا چاہے وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو اب آگے ہم بڑھتے ہیں اس تمہید کے بعد کہ دیکھئے نماز یہ اب آپ کو پڑھنا ہے اور فقہی مسائل بھی اس کے اندر آئیں گے کوشش یہ کرنی ہے کہ نماز کو صحیح فقہی مسائل کے طور پر پڑھا جائے اپنی طرف سے اپنے اندازے لگا کر نماز پڑھنا یہ صحیح نہیں اور خود بھی جب تک کنفرم آپ کو کوئی مسئلہ پتا نہ چلے تب تک دوسروں کو بھی آپ بتانے سے احتراز کریں دیکھیں یہ وجہ ہے کہ جو وسائل الشیع شیخ الرعی عملی کی ہے اس میں کتاب القضاء میں ہمارے پانچوے امام امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسی چیز کے بارے میں فتوہ دے جس کا اسے خدا کی طرف سے علم نہ ہو یا اسے سراغ بھی اس بات کا نہ ملے کہ میں بات کہاں سے بیان کر رہا ہوں تو رحمت کے اور عذاب کی تمام فرشتے اس پر لانت کرتے اپنی طرف سے فتوہ دینے کے معنی گویا آپ اپنی طرف سے جو ایسی اندازے سے مسئلے بتا دیتی ہیں تمام عذاب کی اور تمام رحمت کے فرشتے اس پر لانت کرتے اور جو شخص بھی ان لوگوں کے فتوے پر عمل کر لیتا ہے یعنی کسی سے بھی پوچھ لیا ناقابل اعتبار شخص کی بات پر بھی عمل کر لیا دیکھا دیکھی عمل کر لیا کسی کے تو فرماتے ہیں اگر کسی نے اس شخص کی بات پر عمل کر لیا تو اس کی ذمہ داری بھی اسی شخص پر ہی ہوگی تو پہرحال دیکھیں مسئلہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو غلط بتانا یا غلط عمل کرنا یہ بالکل غلط ہے یہ بھی ہمارے پانچے امام میں بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حد تک کہ دیکھیں مستحب اور مقروع کے متعلق بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اپنے طرف سے ایسی قیدیہ مستحب ہیں ایسی قیدیہ مقروع ہیں جبکہ آپ کو پتا ہی نہ ہو فرماتے ہیں کہ ہمارے چھٹے امام کہ جو شخص بھی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ جو شخص بھی صرف دو درہم کی حقیر رقم کے بارے میں بھی حکم خدا کے خلاف عمل کرے گا خدا کے قسم وہ کافر وسائل الشیعہ کی روایت ہے یعنی بعض وقت ہوتا ہے نہیں چھوٹے چھوٹے مسئلے اس میں تو چل جاتا ہے چلیں کوئی بات نہیں نہیں کہتے ہیں کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اندر حکم خدا آپ کو پتا چلانا اگر آپ نے حکم خدا کے برخلاف عمل کر لیا چھوٹے حد تک دو درہم والی چیزی کیوں نہ ہو یعنی اتنی حقیر کوئی چیز ہو تب بھی فرماتے ہیں کہ اس نے گویا یعنی خدا کے قسم وہ کافر ہیں یعنی کافروں جیسا کام اس نے کر لیا تو پچھلی بار یہاں تک ہماری گفتو کو مکمل ہوئی تھی کہ ہم نے سورہ الحمد مکمل کر دی تھی اور آج سورہ الحمد کے بعد آگے کے مراحل کو ہمیں دیکھنا ہے اچھا اب دیکھئے کہ سورہ الحمد جیسی ختم ہو اس کے پڑھنے کے بعد کیا کر بعض مجتہدین یہ فرماتے ہیں جس میں آیت اللہ خامنائی بھی شامل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد الحمد للہ رب العالمین چاہے فرادہ نماز ہو چاہے جماعت سے پیش امام نے ختم کی ہو الحمد للہ رب العالمین کہہ سکتے ہیں آقے خامنائی باقاعدہ ان کا استفتہ بھی ہے جو ان سے یہ پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص فرادہ نماز پڑھ رہا ہے تو کیا مستحب ہے اس کے لیے کہ وہ الحمد للہ رب العالمین کہے تو اس میں انہوں نے فرمایا ہے اس کے جواب میں کہ مذکورہ صورت میں بھی مستحب ہے یعنی جماعت میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جیسے پیش امام اگر سورہ الحمد کو ختم کرے تو مقتدی الحمد للہ رب العالمین کہیں اور فرادہ نماز میں آیت اللہ خامنائی یہ فرماتے ہیں البتہ آغیسستانی فرماتے ہیں کہ اس کا استحباب فقط مقتدیوں کے لیے اس وقت ہے کہ جب امام جماعت سورہ الحمد کو ختم کرتا ہے اچھا وہ بھی سب لوگ آہستہ سے کہیں الحمد للہ رب العالمین ہمارے ہاں عام طور پر انڈیا اور پاکستان میں پیش امام کے ختم کرنے کے بعد بہت تیز آواز میں سارے مقتدی کے پیش امام سے بھی ان کی آواز بہت زیادہ بلند ہو جاتی بہت زور سے کہتے ہیں تو اس سے جماعت کا ثواب بھی کم ہونے کے امکانات ہوتے ہیں تو اس چیز سے احتراز کرنا چاہیے اور آہستہ سے یہ جملہ کہا جائے تو البتہ اگر فرادہ نماز میں بھی آیت اللہ سیستانی کے مقلدین بھی کہتے ہیں اگر الحمدللہ رب العالمین تو بہرحال اس سے نماز تو غلط نہیں ہوتی لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ مصلہ اصلا نماز جماعت کا ہے فرادہ نماز کا مصلہ نہیں ہے لیکن جیسے کہ آپ نے آیت اللہ خامنہی کا سنا کہ وہ اجازت دیتے ہیں اچھا اسی طریقے سے ایک سورہ ختم ہونے کے بعد جیسے اگر الحمد کے بعد آپ نے سنا کہ یہ کہا جائے اسی طرح سے سورہ الہ واللہ احد اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے تو اس کے بعد ایک جملہ کہنا مستحب ہے قضالک اللہ ربی یا قضالک یا قضالک اللہ ربونہ یہ مختلف آپ نے ہو سکتا ہے کبھی نماز جماعت پڑھی ہو تو اس کے اندر یہ جملے جو ہیں وہ آتے ہیں البتہ یہ بات یاد رہے کہ یہ فقط اور فقط کسی اور سورے کے لیے نہیں ہے صرف اور صرف سورہ توحید کے بعد پڑھنے کا جملہ ہے قضالک اللہ ربی یا قضالک یا قضالک اللہ ربونہ یعنی کہ جیسا اس سورے کے اندر صفات پروردگار بیان ہوئی ہیں وہ ویسا ہی ہے قضالک کے معنی ہیں کہ وہ ویسا ہی اچھا یہ اچھا اسی طرح سے تشہود کے بعد ابھی تشہود کی گفتگو نہیں آری لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے کوئی چیز ہم ختم کرتے ہیں اس کے بعد کچھ مستحب اسکار ہوتی ہیں جیسے خود تشہود کے اندر ہے وَتَقَبَّلْ شَفَعَتَهُ وَرْفَعْدَ رَجَتَهُ یہ جملہ کہنا عام طور پر تشہود کے اختتام پر یہ جملہ کہنا مستحب بھی ہے اب یہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک سوال بھی کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے غیر شیعہ حضرات جو ہیں وہ سورہ الحمد کو اختتام پر وہ آمین کہتے ہیں جبکہ ہمارے ہاں آمین کہنے سے مبتلات نماز میں سے آمین کہنے سے نماز ہی باطل ہو جاتی تو دماغوں میں بہت سارے لوگوں کی سوال آتا ہے کہ آپ نے الحمدللہ کا سورہ ختم ہونے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کا کہا یہ بھی گویا آپ نے اضافہ کیا سورہ توحید ختم ہو گئی تھی یہ بھی آپ نے اضافہ کر دیا تو اگر انہوں نے آمین کہہ بھی دیا تو اس سے نماز کیوں باطل ہو رہی تو دیکھئے یہ بات یاد رہے کہ یا مثلا جیسے کہ ہمارے بہت سارے غیر شیعہ بھائی وہ ربنا لک الحمد بھی کہتے ہیں جیسے ہم قضالک اللہ رب بھی کہتے ہیں وہ ربنا لک الحمد کہتے ہیں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی اس کے کہنے سے بھی نماز باطل نہیں ہوتی تو پھر آخر آمین کہنے سے کیوں باطل ہوئی جا رہی تو یہ بات فرماتے ہیں علماء کہ اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ یہ کوئی اضافہ تھا اضافے کی وجہ سے باطل ہو رہی ہے نماز آمین کہنے سے اس وجہ سے نماز باطل ہوتی ہے کیونکہ الگ سے روایات میں اس کا تذکر آیا ہے باقاعدہ پیغمبر اسلام نے آمین کا لفظ ذکر کر کے منع کیا ہے کہ آمین مت کہو منع کیا اس سے اسی طریقے سے ہمارے پانچوے امام امام محمد باقر علیہ السلام نے انہوں نے بھی منع کیا کہ آمین مت کہو تو یہ اس وجہ سے منع ہے کیونکہ کسی اس وجہ سے منع نہیں تھا کہ کوئی زیادتی ہو رہی تھی اس کی بحث نہیں ہے فیلال اس وجہ سے کہ الگ سے روایت میں آمین کے لفظ کو مبتلے نماز شمار کیا گیا یعنی آمین کہنے سے منع کیا گیا اس وجہ سے آمین کہنے سے اور جو نماز باطل ہوتی ہے جبکہ دیگر اور جو ہیں مثلا الحمدللہ رب العالمین کہنا یا قزالک اللہ ربی کہنا یا بتقبل شفاعتہو یہ سارے جملے روایات کے اندر الگ سے آئے ہیں کہ یہ کہے جائیں تو انسان تو حکم کا بندہ ہے نا جو پروردگار کی طرف سے حکم اس کو ملا ہے کہ اس کے بعد یہ پڑو تو وہ پڑے گا جہاں منع کیا جائے گا وہ اس سے رک جائے گا ورنہ یہ بات تو ثابت ہی ہے کہ جتنی بھی دعائیں ہیں اسکار ہیں یا قرآن ہیں وہ نماز میں کسی بھی جگہ پڑا جا سکتا ہے بشرت ہے جو قیرات واجب ہے یا جو ذکر واجب ہے اس میں کوئی تعتل پیدا نہ ہونے پائے ان چیزوں کو کرنے کی اجازت ہے تو یہ جو تمام جملے ہیں قضالک اللہ ربی یا الحمدللہ یا جو اور جو جملے ہیں سب معتبر روایات کے اندر آئیں اور معتبر روایات میں منع کیا گیا ہے آمین کہنے سے اس وجہ سس سے نماز باطل ہوتی ہے الفتہ یہ جو کہا کہ ربنا لکل حمد جو کہتے ہیں اکثر غیر شیعہ افراد یہ بھی کچھ مرسل روایات میں اس کا تذکرہ آیا ہے اور اگر یہ کہبی دیا جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے آپ کی نماز میں لیکن بہرحال قضالک اللہ ربی یا قضالک اللہ ربنا یا صرف قضالک بھی کہا جا سکتا ہے وہ ایک مرتبہ دو مرتبہ یا تین مرتبہ کہنا آغاستانی فرماتے ہیں یا ایک دفعہ کہا جائے یا تین دفعہ کہا جائے یا مستحب ہیں البتہ آغاستانی خوی یہ فرماتے تھے کہ ایک ہی دفعہ کہہ دینا کافی ہے استحباب کے لئے تو بہرحال الحمد کے بعد الحمدللہ رب العالمین جماعت کے ساتھ آغاستانی کے نزدیک پھر اس کے بعد اب اگلا سورہ آپ کو شروع کرنا ہے اگلا سورہ شروع کرنے سے پہلے دوسرے سورے کی قرات سے پہلے سورے کا تعین کر لیں کہ آپ کون سا سورہ پڑھنے جا رہی ہیں یہ آپ کو پہلے سے نیت کرنا ہوگی اس کے پیچھلی مرتبہ مسائل بتائے جا چکے ہیں اب دوبارہ ریپیٹ تو نہیں کروں گا اچھا کون سا سورہ پڑھیں جس میں آیات سجدہ آتی ہیں ان سوروں کو چھوڑ کر آپ پورے قرآن میں کوئی سا بھی سورہ بڑے سے بڑا سورہ بھی پڑھ سکتی ہیں لیکن آئیمہ کے اقوال کی روشنی میں جس چیز کا استحباب ثابت ہوتا ہے جس پہ علماء کے فترے بھی ہیں وہ یہ کہ مستحبے کے پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھی جائے اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے بقاعدہ وسائل الشیعہ کی چوتھی جلد میں امام زوانہ علیہ السلام سوال پوچھا گیا بقاعدہ سوال پوچھا گیا کسی نے کہ مولا میری جان آپ پر قربان نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں کیا پڑھوں تو امام نے فرمایا کہ نماز کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر اور نماز کی دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کرو اور امام نے آگے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس سے سوروں کی اہمیت پتہ چلتی امام نے فرمایا مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو نمازوں میں سورہ قدر اور سورہ توحید نہیں پڑھتے ان کی نمازیں بارگاہ خداوندی میں قبول کیسے ہوتی کتنا اہم ترین دیکھیں ہم لوگ پڑھتے تو ہیں لیکن اندازہ نہیں ہے کہ اس کا فائدہ اور ثواب کیا ہے اچھا ایک اور روایت میں بھی جو اصول کافی کی تیسری جلد کی روایت ہے کہ پیغمبر اسلام پہلی رکعت میں میراج کی سفر کی جو روایت ہے کہ پیغمبر اسلام کو باقاعدہ سفر میراج میں جو پیغمبر نے نمازیں پڑھی تھیں اس میں سور قدر اور سور توحید کی قیرات کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ پیغمبر اسلام جب پہلی رکعت میں وہاں پر نماز سفر میراج میں نماز کیلئے کھڑے ہوئے تو پروردگار کی طرف سے باقاعدہ حکم آیا کہ اے رسول سور الحمد کے بعد پہلی رکعت میں سور توحید پڑھو اچھا دیکھیں درہا الٹا حکم جہاں میں جو اس تہباب کا حکم ہے اس کی وجہ اور بیان ہوئی لیکن پیغمبر کو پہلی رکعت میں حکم یہ ہوا کہ اے رسول آپ پہلی رکعت میں سور توحید پڑھیں پیغمبر اسلام نے الحمد کے بعد سور توحید پڑھی اور جب پیغمبر دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوئے تو پھر پیغمبر کے اوپر وحی آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سور قدر کی تلاوت کرو اور پھر رسول نے دوسری رکعت میں سور قدر کی تلاوت کی پھر کہا کہ یہ سورہ روز قیامت تک آپ کی اور اہلِ بیت آپ کے اہلِ بیت سے منصوب اور یہ آپ کی اور آپ کے اہلِ بیت کا پہچان نامہ ہے جس میں آپ کا شجرہ موجود حصول کافی کی بغایدانی جو سور قدر ہے اتنا اہم تلین سورہ ہے اچھا ہمیں اس کے البتہ استحباب کا حکم تقریباً اس کے برخلاف ملا ہے علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے ہمیں جو ہے حکم یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سور الحمد کے بعد سور قدر پڑھیں اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سور توحید پڑھیں فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی ذاتِ اقدس اس قدر قریب ہو گئی تھی سفرِ میراج میں پروردگارِ عالم سے فَقَانَا قَعْبَقَ عُسَيْنِ عَوَدْنَا دو کمانوں اور سبھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا ظاہرے کہ جسمانی فاصلہ نہیں تھا یعنی قرب کی ایسی منزل پہ پہ پہنچ گئے تھے کہ گویا خالق و مخلوق کے درمیان انتہائی کم فاصلہ تھا تو حکم ہوا کہ اس موقع پر سورِ توحید کو پڑھو کہ کہا کہ اے رسول سورِ توحید میں میری نزبت کا ذکر ہے اور دوسری رکعت میں سورِ قدر پڑھو جو تمہارے اہلِ بیعت سے خاص نزبت رکھتی ہے یعنی پہلی رکعت میں پروردگارِ عالم سے نزبت اور دوسری رکعت میں تمہارے اور تمہارے اہلِ بیعت سے نزبت اس میں تمہارے اہلِ بیعت کا شجرہ نامہ ذکر ہوا ہے یعنی اس خاص موقع پر پیغمبر اسلام کو یہ حکم تھا ہمارے لئے البتہ وہی حکم ہے جو اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تو کیونکہ سورِ قدر کی جب تلاوت کی جاتی تو گویا ہم ان ہستیاں جو اہلِ بیعت سے وابستہ جو اہلِ بیعت کے اندر شامل ہیں ان کا واسطہ اور توصل دے کر ہم پروردگار کی بارگاہ میں جاتے ہیں تاکہ ان کے واسطے اور توصل سے ہماری نمازیں قبول ہو جائیں تو دوسری رکعت میں یا پہلی رکعت میں اگر آپ سورِ قدر کو پڑھ رہی ہیں تو گویا آپ ان معصوم ہستیوں کا واسطہ اور توصل اور صدقے کے ذریعے اپنی نمازوں کو قبول کروانا چاہتی ہیں جس طریقے سے درود کے ذریعے قبول ہوتی ہیں عبادات اسی طریقے سے سورِ قدر کے ذریعے بھی عبادات کو قبول کروائے جاتا ہے درود بھیجیو محمد وآلہ اچھا اب جو بھی نماز پڑھی جائے گی چاہے آپ الحمد کے بعد سورِ قدر پڑھیں یا سورِ توحید پڑھیں اس کے اندر خاص طور پر جہر و اقفات کے مسئلے کا خیال کرنا وہاں سی نمازیں بولاند آواز سے پڑھی جاتی ہیں جس میں عورتوں کو بہرحال اختیار ہے کہ چاہے بولاند پڑھیں چاہے آئیستہ پڑھیں اور بہت سے نمازیں خاموشی سے پڑھی جاتی ہیں اقفات جسے کہا جاتا ہے اس میں عورت اور مرد کا حکم برابر ہی ہے یعنی دونوں ہی کو آئیستہ آواز میں پڑھنا البتہ خواتین جو ہیں خاص طور پر ان کے لئے بھی حکم یہ ہے کہ خواتین عام طور پر کیونکہ دیکھنے میں نہیں آتا کہ جس جگہ پہ ان کو سہولت بھی ہے نمازوں کو بولاند آواز سے پڑھنے کی جیسے نمازِ فجر ہے نمازِ مغرب و عشاء کی پہلی دو رکعت ہیں وہاں بولاند آواز سے پڑھنے کا استعباب ان کے لئے بھی ہے بشرت ہے کہ کوئی نامحرم نہ سن رہا ہو یعنی اگر کوئی نامحرم سن رہا ہے تو پھر تو آپ کو آہستہ آواز ہی میں پڑھنا لیکن اگر کوئی نہیں سننے والا ہے تو اس کو بھی سواب آپ حاصل کر سکتی ہیں عام طور پر خواتین چاہے وہ بولاند آواز سے پڑھی جانے والی نمازیں تو بہرحال اچھا مرد حضرات میں اگر کوئی ایسا کرے گا یہ بات یاد رکھ لیجی کہ مرد حضرات میں اگر کوئی ایسا کر رہا ہے عام طور پر مردوں کو دیکھتے ہیں کہ جو نمازیں بولاند آواز سے بھی پڑھنا ہوتی ہیں وہ بھی خاموشی کے ساتھ پڑھ رہے ہوتی ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ایسا مسئلہ ہے بہت کم ایسے افراد ہیں جو ہم نے پڑھتے ہوئے دیکھے ہیں یعنی گھر میں جیسے فرادہ وغیرہ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو وہ فجر مغرب ایشا کی بھی بہت آہستہ آواز میں جیسے گوئے اخفاتی طریقے سے پڑھ رہے ہیں باقاعدہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر تعمد اور التفات کے باوجود جہر و اخفات کے مسئلے کا خیال نہیں کیا تو ان کی نمازیں باطن ہیں یعنی تعمد کہتے ہیں جان بوچ کر اور التفات یعنی متوجہ بھی تھے کہ پڑھنی چاہیے بلند آواز میں لیکن پھر بھی نہیں پڑھی جان بوچ کر چاہے پڑھ رہے ہوں یعنی جہاں ان کو بلند آواز سے پڑھنی چاہیے تھی وہاں خلاف فرضی کرتی خاموشی سے پڑھنے لگے یا اس کا الٹا وہ تو عموماً دیکھنے میں نہیں آتا کہ جو آواز تھا آواز میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس کو بھی بلند آواز سے پڑھیں لیکن اگر کسی نے تعمد اور التفات کے ساتھ یعنی متوجہ بھی ہے وہ اگر ایسا کیا تو اس کی نمازیں احتیاط واجب کے طور پر باطل شمار ہوتی ہیں اچھا اتنی آواز نکلی کہ کم سے کم آپ کو یہ ہو کہ بلکل اس طرح سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بلکل سٹل کھڑے ہوئے ہیں ذرا سا زبان کو بھی حرکت نہیں ہے خواتین بھی بلکل کسی بھی آواز نہیں نکلتی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ کو ایک کلپ سنوا دیتے ہیں کہ کم سے کم کتنی آواز جو ہے وہ ہونی چاہیے اللہ و اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی اومد دین یا پنافدو و یا پناسوئین اید نصر و دل مستقیم سراط اللہ سینہاں انتہاں نیم فایر المغفوب یا نیم و نتبالین اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیرہ الیحرام اللہ الرحمن الرحیم سراط اللہ ملتی تو آپ نے دیکھا کہ کم سے کم ہلکی سی آواز یہ تو کیوں کہ زیارہ سپیکرز لگے ہوئے ہیں اور آواز کافی زیادہ تیز ہو گئی لیکن اتنی ہلکی کم سے کم ہو کہ اپنے کان میں تھوڑی بہت آپ کے آواز جا رہی ہو لیکن بالکل سٹل کھڑے ہو کہ جو اشخاص نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کچھ پڑے ہی ہیں ایسی کھڑے ہوئے ہیں کہ کچھ پڑھ بھی رہے ہیں یعنی یہ پتہ نہیں چلتا تو وہ طریقہ صحیح نہیں ہے اور ہلکی سی آواز اس کو کہا جاتا ہے اخفاتی یعنی اگرچہ آواز ہلکی اسی آ رہی ہے لیکن یہ بالجہر نہیں ہے اس میں جوہر آواز کا نہیں نکل رہا ہے تو مرد حضرات خاص طور پر خواتین تو چلیں ساری نمازیں آہستہ پڑھ رہے ہیں تو وہ والا مسئلہ ان کے ساتھ تو نہیں ہے لیکن مرد حضرات گھر میں بھی اگر اس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ گھر کے مردوں کو سمجھائیں کہ بولا نواز سے خاص طور پر فجر کی نماز مغرب و عشاء کی پہلی دو رکعت مرد حضرات کے لئے بولا نواز سے پڑھنا واجب ہے اگر کوئی اس میں جانبوچ کیسا کر رہا ہے یا کسی شرم کی وجہ سے کر رہا ہے مثلا اس کی قیرات وغیرہ اتنی لگتا ہے کہ میری صحیح نہیں ہے اب یہ لوگ بیٹھے سن رہے ہیں بہت سارے افراد اور وہ جو اس طرح سے نمازیں پڑھ رہا ہے تو اس کی نمازیں باطل بھی ہو جائیں لیکن اگر کوئی ایسی صورت حال ہو رہی ہے کہ دوران نماز وہ بھول گیا بھول کر جہر و اقفات کے مسئلے کہ اس نے خلاف ورزی کر دی تو اس کی پچھلی نمازیں یا ابھی جو نماز پڑھ رہا ہے وہ ٹھیک شمار ہو جائیں گی اچھا پھر اس کے بعد بعض اوقات یہ دیکھی یہ ہوتا ہے کہ جہری نماز کو اقفات میں پڑھنا اقفاتی نماز کو بالجہر پڑھنا درمیانے نماز میں بھی اگر کسی کو یاد آجائے مثلا مغرب عشاء کی نماز پڑھا اور بھولے سے اس نے الحمد کا پورا سورہ ایسے ہی پڑھ لیا اور دوران نماز ہی یاد آگیا اور ارے مجھے تو بلند آواز سے نماز پڑھنی چاہیے تھی تو اب اس کے لیے یہ اس بات کا عیادہ لازم نہیں ہے کہ سورہ الحمد کو دوبارہ جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھیں نہیں جو گزر گیا وہ گزر گیا اب آگے سے جہاں سے بھی اس کو یاد آئے وہاں سے وہ بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیں تو یہ والا ایک مسئلہ ہے کہ بھولے سے اگر ایسا ہو جائے درمیان میں بھی کبھی کہیں یاد آجائے نماز کے تو اس بات کو پورا دہرانا ضروری نہیں ہوتا کیونکہ اس سورے کو آپ پورا دوبارہ پڑھیں بلکہ جہاں سے یاد آئے وہاں سے اس کے بات صحیح طور پر شروع کر دیں اچھا اب یہ بلند آواز سے پڑھنے کا جو مسئلہ ہے یا اقفاتی طور پر پڑھنے کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ شروع کیسے ہوا تھا علیل الشرائع میں باقاعدہ ایک روایت ہے جو ہمارے آٹھوں امام امام علی رضا علیہ السلام سے جو کہ فضل ابن شازان جو راوی ان کے حوالے سے شیق صدوق نے علیل الشرائع میں نقل کی کہ آٹھوں امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ بلند آواز سے جو پڑھے جانے والی نمازیں ہیں یہ اندھیرے اوقات میں پڑھی جاتی یعنی ابتدان جب یہ حکم آیا تھا تو ظاہر ہے یہ رات ہی کو یعنی اس وقت اندھیرہ ہوتا ہے چاہے فجر کی نمازی کیوں نہ ہو اور اسی طریقے سے مغرب و عشاء کی جو پہلی دو رکات ہوتی ہیں تو فرمایا کہ تاکہ راستہ گزرنے والے سمجھ جائیں کہ یہاں پر نماز ہو رہی ہے وہ سمجھ جائیں کہ یہاں پر نماز ہو رہی ہے اور وہ بھی اس میں شریک ہو جائیں اور اندھیری کی وجہ سے نہ جو دیکھ سکتے ہو تب بھی کم سے کم آواز نماز سن کر وہ نماز میں شریک ہو جائیں اور دن میں کیونکہ ہر چیز آنکھوں سے نظر آ رہی ہوتی ہے اور نمازی نماز پڑھتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں تو دن میں حکم اس وجہ سے نازل ہوا کہ دن میں آہستہ آواز میں نماز پڑھو تو اس طرح سے یہ نمازوں کے جہر و اقفاد کا مسئلہ تھا اگرچہ اس زمانے میں اس طور پر لیکن بعد میں اسی طور پر ہی اس کو حکم کو برگرہ رکھا گیا اچھا البتہ جو جمعہ کا دن ہے جمعہ کے دن زہر کی نماز جو ہے وہ بلند آواز سے آپ پڑھ سکتی ہیں جمعہ کے دن زہر کی نماز اچھا یہ حکم جو ہے اس کے مستحب ہونے کا کہ زہر کی نماز کو جمعہ کے دن بلند آواز سے پڑھا جائے یہ خواتین کے لیے بھی ثابت ہے اس کا مستحب ہونا یعنی خواتین بھی بلند بشرتے کوئی نامہرم سننے والا نہ ہو وہ جمعہ کے دن زہر کی نماز بلند پڑھ سکتی مرد کے لیے بھی مستحب ہیں عورتوں کے لیے بھی مستحب ہیں کہ وہ بلند آواز سے پڑھیں اس دن اجازت کیوں ہے یہ بھی ہمارے چھٹے امام نے علیہ الشرائع میں اس کی ایک وجہ بتائی ضرور پڑھنے میں تھوڑا سا آپ لوگ کچھ کمزوری محسوس کر رہی ہیں میں خلاف تو چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام میراج کے سفر پر تشریف لے گئے اس دن جمعہ کا دن تھا اور خدا کی طرف سے اچھا جمعہ کے دن معلوم ہے کہ جمعہ کے دن اسی وقت نماز جمعہ ہوتی جو نماز زہر کا بھی وقت ہوتا ہے تو پیغمبر اسلام نے جب نماز پڑھنا شروع کی تو پروردگار نے ملائکہ کو حکم دیا کہ پیغمبر کے پیچھے نماز جماعت پڑھو اور پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ ہم دو سورے کو بولا نواز سے قرارت کریں تاکہ ملائکہ کو اس کی فضیلت پتہ چل جائے ان سوروں کی اچھا پیغمبر نے نماز زہر کی امامت کروائی اچھا اس کے بعد اور اس میں بولا نواز سے پیغمبر کو پڑھنے کا حکم دیا گیا تو ہمارے لئے بھی یہ حکم ہوا کہ نماز جمعہ کے دن اگر کوئشہ زہر کی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کے لئے مستحب ہے کہ نماز زہر کو بھی بولا نواز سے پڑھ سکتا ہے مستحب ہے اس کے لئے اچھا اس کے بعد پھر نماز اثر کا وقت آیا اور نماز اثر میں بھی وہی سارے فرشتے جنہوں نے پیغمبر کے پیچھے نماز زہر پڑی تھی وہی سارے کے سارے فرشتے اس موقع پر بھی موجود تھے تو پیغمبر کو حکم دیا کہ اب نماز اثر آپ آہستہ آواز میں پڑھیں کیونکہ کوئی نیا فرشتہ نہیں ہے سارے وہی فرشتے ہیں پیغمبر نے نماز اثر کو آہستہ آواز میں پڑھا تو جمعہ کے دن نماز اثر کو بلاند آواز سے پڑھنے کی اجازت نہیں وہ آہستہ آوازی میں پڑھنا ہے پھر روایت میں ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مغرب اور عشاء اور فجر کی نمازیں بھی پیغمبر نے پڑھائیں ملائکہ نے ان کے پیچھے پڑھی لیکن ان نمازوں میں کوئی نیا فرشتہ شامل نہیں ہوا تو وہی والا حکم جہری حکم ہی ان کے لئے رہا یعنی یہ فقط اور فقط جمعہ کے دن زہر کے وقت کا مسئلہ تھا کہ جس کے اندر سے اس حکم کو اٹھایا گیا کہ اس کو آہستہ آواز میں نہیں پڑھنا ہے بلکہ بولند آواز سے پڑھنا ہے تاکہ ان کو ان نمازوں کی ان سوروں کی فضیرت پتا چل جائے اور ایک بقیدہ خسال میں جو شیط صدوق نے بھی روایت لکھی ہے کہ رسول سے ایک دفعہ یہودیوں نے کچھ سوالات پوچھے تھے سات سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ آخر تین نمازوں کو بولند آواز سے کیوں پڑھا جاتا ہے تو پیغمبر نے اس کی ایک وجہ اور بھی بتائی تھی کہ جتنی آواز میں قیرت اس کی بلند ہوگی اتنی ہی جہنوں کے آگ سے دور ہوتا جائے گا ایک کی وجہ یہ بتائی تھی اور انتہائی آسانی کے ساتھ پولیس رات سے گزر جائے گا اور وہ انتہائی خوش و خرم رہے گا یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جائے یہ باقاعدہ بلند آواز سے پڑھنے کا یہ ثواب تو بہرحال اگر خواتین بھی بلند آواز سے جو نامحرم کی ریایت کرتے ہوئے کہ وہ اگر موجود نہ ہو تو وہ بھی بلند آواز سے ان سوروں کو پڑھ سکتی ہیں اچھا بس اس کا خیال رہے کہ جہری نامحرم میں آواز بلند کرتے ہوئے خاص طور پر نامحرم کی موجودگی کا آپ کو خیال کرنا ہے البتہ جو مستحب نمازیں ہیں ان میں آپ کو جہر و اخفات کا مردوں کو بھی اختیار ہے اور عورتوں کو بھی اختیار ہے کہ جتنی مستحب نمازیں ہیں چاہے تو آپ جان بوجھ کر آہستہ پڑھیں چاہے تو بلند آواز سے پڑھیں یعنی بلکہ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ کچھ آیات آپ بلجہر پڑھ لیں اور کچھ آیات آپ خاموشی کے ساتھ پڑھ لیں ایک رکعت مثلا آپ بلجہر پڑھ لیں اور دوسری رکعت آپ اخفاتی پڑھ لیں یا الٹا کر لیں اس کا یعنی اس کے اندر کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ کون سے وقت کب آواز کو بلند کی جائے کب کم کی جائے یعنی اس بات کا مکمل طور پر آپ کو اختیار ہے کہ چاہے تو بلند آواز سے پڑھیں چاہے آہستہ آواز میں پڑھیں چاہے ایک کرکت بلند پڑھ لیں دوسری آہستہ پڑھ لیں کہ ایک ہی پہلا سورہ مثلا بلند پڑھ لیا دوسرا سورہ اگر پڑھنے جا رہے ہیں تو آہستہ آواز میں پڑھ لیا چاہے تو پورا دوسرا سورہ چھوڑا بھی جا سکتا ہے وہ تو بھی آگے چل کر بہرہ لائے گا تو نمازِ مستحاب میں جہر و اخفات کا آپ کو اختیار ہے اچھا یہ بات بھی یاد رہے کہ نماز میں خاموشی سے پڑھنے کا اور بلند آواز سے پڑھنے کا جو مسئلہ ہے یہ فقط حمد اور سورے کی حد تک ہے یعنی مردوں کے لئے جو حکم ہے کہ بلند آواز سے پڑھیں یہ نہیں کہ پوری نماز رکو کے اسکار سجدے کے اسکار تشہود اور رکو سے اور سجدے سے اٹھتے وقت جو مستحاب اسکار پڑھے جاتے ہیں اور تشہود اور سلام یہ سب بھی بلند پڑھا جائے نہیں یہ فقط اور فقط حمد اور سورے کا مسئلہ یعنی الحمد اور دوسرا سورہ یہ بلند آواز سے پڑھنا یا جو خاموشی سے پڑھنے کا حکم ہے یعنی جو خاموشی سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں جیسے زہر اور اثر ہیں یا مثلا مغرب کی تیسری اور عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت جو پڑھی جاتی ہیں وہ آہستہ آواز ہی میں پڑھنا یعنی جو اقفات ہے یہ مسئلہ صرف حمد اور سورے کی حد تک ہے ورنہ اس کے علاوہ جو زہر اثر کی نمازیں ہیں اس میں بھی دیگر اذکار بلند آواز سے پڑھے جا سکتے یہ صرف اور صرف حمد اور دوسرے سورے کا مسئلہ ہے یہ دماغ میں رہ کیونکہ اکثر لوگیں سوچتے ہیں کہ اگر پوری بلجہر پڑھنی ہے تو سارے مصطحب اذکار بھی بلند آواز سے پڑھنے ہیں ایسا مسئلہ نہیں اچھا اسی طرح سے تیسری اور چوتھی رکعت میں جو حمد یا تذبیعات عربہ پڑھی جائیں گی وہ بھی آہستہ آوازی میں پڑھنا اور کچھ علماء یہاں تک بھی اگرچہ مسئلہ تھوڑا سے اختلافی ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ مثلاً اگر آپ الحمد یا سورہ پڑھتی ہوئی جا رہی ہیں تو مثلاً آپ نے کوئی آیت پڑھی جو کہ بلجہر پڑھنی ہے بلند آواز سے پڑھنی ہے تو وہ کہتے ہیں آخری لفظ تک بلجہر ہونا چاہیے زیادہ تر علماء کا یہ نظر یہ ہے کہ آخری لفظ تک بلجہر اگرچہ مسئلہ ترولہ سے اختلافی ہے یعنی اگر آخر میں جاتے جاتے نماز کم یعنی آواز کم ہو جائے یعنی یہ فاتھی طرف چلا جائے تو وہ صحیح نہیں ہوگا یعنی اس میں کوشش یہ کریں کہ جو بلند آواز سے پڑھی جانے والی نمازیں مرد حضرات اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ شروع سے آخر تک پوری ہی بلند آواز سے پڑھ اچھا ایک بات اور یاد رہے کہ نماز میں بلکہ خالی جہری نماز نہیں بلکہ عامومی نمازی کا مسئلہ ہے یہ جہری کا لفظ نکال دی جیگا اس میں سے کہ کیا پورا سورہ پڑھنا واجب ہے یہ فقط چند آیات بھی پڑھی جا سکتی ہیں جیسے کہ اکثر غیر شیعہ حضرات کی فقہ کے اندر ہے یہ مسئلہ ہمارے فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر زیادہ تر علامہ کے نزدیک نماز میں الحمد کے بعد ایک مکمل سورہ پڑھنا ہے چند آیات پر اقتفاہ نہیں کر سکتی جیسے کہ بہت سے غیر شیعہ حضرات کہتے ہیں مختصر ترین جو قرآن کی آیت ہے مدہم مطان اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے یعنی الحمد کے بعد صرف یہ مختصر ترین آیت پڑھیں اور اس کے بعد رکو میں چلیں ہمارے ہیں ایسا مسئلہ نہیں ایک آیت یا چند آیات بھی نہیں پڑھی جا سکتی مثلا 286 آیات کا مثلا جو سورہ بقرہ ہے آپ کہیں کہ بھئی 1500 آیات تو ہم نے پڑھنی اس کے اندر پس کافی ہو جانا چاہیے نہیں مکمل سورہ پڑھنا پڑے گا کوئی سب بھی ایک سورہ جس کا آپ انتخاب کریں بشرت ہے کہ وہ آیات سیجدہ والا سورہ نہ ہو اس کے علاوہ جو بھی سورہ آپ پڑھیں گی وہ مکمل سورہ پڑھنا ہے چند آیات کے اوپر اکتفا نہیں کیا جا سکتا البتہ اگر کبھی وقت تنگ ہو تو یہ تو جو دوسرا سورہ یہ چھوڑا بھی جا سکتا مثلا وقت بہت تنگ رہ گیا ہے نماز فجر کے لیے آپ نے دیکھا کہ ایک ڈھڑ منٹ رہ گیا ہے خالی اس میں تو اگر میں پڑھنے جاؤں گی الحمد کے بعد دوسرا سورہ تو نمازی قضا ہو جائے گی تو اس موقع پر دوسرا سورہ کو چھوڑا جا سکتا یا مثلا وقت کسی اور وجہ سے تنگ ہے مثلا فلائٹ آپ کی بالکل نکلنے والی اکثر ائرپورٹس کے اوپر ایسا ہوتا ہے فلائٹ نکل جائے گی بھاگتے ہوئے مثلا آپ کو جانا ہے یا کوئی خوف ہے یا کوئی مجبوری بھی اگر ہے یا کوئی آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کوئی ضروری کام ہے تب بھی دوسرے سورے کو چھوڑا جا سکتا یعنی واقعی جس کو ضرورت چمار کی جائے یعنی اگر وقت تنگ ہو یا نقصان کا خوف ہو تو وہ فرماتے ہیں کہ حالی اختیار نہیں ہے بلکہ یہ ضروری ہے کہ دوسرا سورہ نہ پڑے یعنی یہ آپ کو اختیار نہیں دیا گیا کہ کوئی بات نہیں پھر چاہیں تو نہ پڑے نہیں اگر نقصان کا خوف ہے یا وقت تنگ ہے اور نماز قضا ہو جائے گی تو ضروری ہے کہ دوسرا سورہ نہ پڑے کبھی آپ کو خود جج کرنا ہے آپ کے اور خدا کے درمیان معاملہ ہے جب ہی گھر کی تمام گھڑیاں وغیرہ بلکل صحیح ایکوریٹ کوشش کریں کہ وہ ہونی چاہیے کیونکہ ایک ایک منٹ کا فرق پڑ جاتا ہے نماز فجر میں اچھا اب مستحب نمازوں میں دوسرا سورہ پڑنا ضروری نہیں اکثر لوگ نماز زیارتیں امام حسین کا مسئلہ پوچھتے ہیں دیگر اور جو نمازیں ہیں مستحب ان کا مسئلہ عام طور پر معلوم کرتے ہیں کہ کیا ہم دوسرا سورہ چھوڑ سکتے ہیں تو جواب ہے کہ جی ہاں دوسرا سورہ مستحب نمازوں میں چھوڑا جا سکتا ہے چھوڑ سکتے ہیں حتیٰ کہ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ بہت سی نمازیں جو آپ نظر کر کے اپنے اوپر واجب کر لیتی ہیں مثلا میرا فلہ کام ہو گیا تو میں دو رکعت نماز پڑھوں گی اب آپ نے نظر کر کے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے وہ نماز وہ بھی جگر اگر آپ پڑھیں گی تو اس میں بھی دوسرا سورہ پڑھنا واجب نہیں یعنی اس میں بھی فقط الحمد کے اوپر آپ اکتفا کر سکتے ہیں خواہ و نظر سے واجب شدہ نمازی کیوں نہ ہو اور مستحب نمازوں میں تو ویسے ضروری نہیں ہے کہ دوسرا سورہ پڑھا جائے ہاں البتہ کچھ مستحب نمازیں ایسی ہیں جس میں خاص طور پر کوئی یا تو دعا پڑھی جاتی ہے یا کوئی خاص سورہ پڑھا جاتا ہے مثلا نمازِ وحشتِ قبر ہے اس میں آیتِ الکرسی پڑھی جاتی ہے سور قدر پڑھا جاتا ہے اکثر بلکہ آگا سستانی سے پوچھا بھی کہ اگر کوئی شخص مثلا اس کو آیتِ الکرسی یاد نہیں ہے تو کیا وہ آیتِ الکرسی کے بجائے کوئی اور سورہ پڑھ سکتا ہے تو وہاں سے جواب آیا ہے کہ جی ہاں کوئی اور سورہ بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن اور علماء ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جو مخصوص ہیں نمازِ اس کے اندر مخصوص ہی سورہ پڑھے جاتے ہیں تو اس میں تو پھر وہ سورہ نہ چھوڑیں لیکن بہرحال جیسے نمازِ وحشتِ قبر میں آیتِ الکرسی سستانی نے اجازت دی تو اچھا اب نمازوں میں پیغمبرِ اسلام کی صیرت کیا تھی کون سے سورہ پڑھا کرتے تھے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب یہ مستحب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر ہمیشہ سور قدر اور سور توحیدی پڑھتے ہوں گے تو یہ مسئلہ الگ ہے اس کا مستعباب ہے یقینا ہم لوگوں کے لئے البتہ پیغمبر کی صیرت میں ملتا ہے کہ پیغمبر الگ الگ سورے بھی تلاوت کرتے تھے یعنی ضروری نہیں کہ فقط اور فقط یہی دو سورے ہمیشہ ساری زندگی پڑھتے رہے ہوں دیگر سوروں کی بھی تلاوت کیا کرتے تھے تو آپ کو بھی اس بات کا اختیار ہے کہ سور قدر اور سور توحید کے علاوہ بھی دیگر سورے بھی پڑھے جا سکتے ہیں اور اگر کوئی سورہ یاد نہ ہو اور ہم وہ سورہ نماز واجب کے اندر پڑھنا چاہ رہے ہوں تو کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس سورے کو دیکھ کر پڑھ لیں تو اس کا جواب بہتر ہے کہ ہمارے استاد محترم نے دیا ہے وہ انہی کی زبان سے اگر سننے تو اچھا ہوگا فرماتے ہیں کہ واجب نمازوں کیا آپ قرآن سے دیکھ سورے پڑھیں نہ سکتے جیسے مسئلہ یہ سوال کا جواب اصولہ تجھے کل دے دینا چاہیے تھا مگر مسئلہ نگاہ میں نہ مسئلہ اس لیے رہے گئے کیسے جنہ کے لئے مرد ہو یا عورت مستحب یہ ہے کہ زہور کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ مناتے پڑھیں ویسے تو مردوں کی مڑی تعداد جنہ کے لئے مسجد میں نمازے جمعہ پڑھنے چڑھی جاتی تو وہاں تو پڑھنے پڑھانے کا سارا پیش نماز کر لیتے ہیں لے کے اگر کوئی مرد بھی کسی وجہ جمعہ نہیں پڑھ رہا اور گھر میں نمازے دھوہر پڑھ رہا تو اس کے لئے سواب اس میں اس بیائے سورہ جنہ دللہ و قلوب اللہ نماز میں سورہ جمعہ پڑھیں اور عورتیں اکثر جمعہ کے دن جھلی میں نماز پڑھتی ہیں اتنا ہمارے رواج نہیں دہلے بستیر میں جانے کا چنانکہ ان کے لئے بھی یہ مستحق تو اب یہ سوال پڑھ کل جمعہ تھا یہ درست ذہن کی نماز سے پہلے ہونا پتا لیکن خیل ابھی رمضان کا جمعہ دل بیدہ باقی اور ابھی بہت سارے زندگی کے جمعہ باقی تو سوال ہی ہے کہ اگر کوئی یہ سواب لینا چاہتی چنانکہ وہ سورہ جمعہ پڑھنا چاہتی آپ کو سورہ جمعہ پڑھ دوکو یا دودایا اور دوکو تو کیا قرآن آپ میں لے گئے سورہ پڑھا جا سکتا جواب ایک جی ہیں واجد نماز میں بھی اور سلط نماز میں بھی قرآن کریم کا کوئی بھی سورہ قرآن کو دیکھ کے بڑھا جا سکتا البتہ سورہ الحمد نہیں وہ زبانی اکتا تو کوئی بھی سورہ دیکھ کے پڑھا جا سکتا ہے البتہ زبانی سورہ پڑھنے کا سواب زیادہ ہے اور دیکھ کر پڑھنے سے سواب کم ہو جاتا ہے تو بہرحال اچھا اب ایک وصلہ یہ بھی ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد اگر کوئی شاہ سورہ توحید پڑھیں اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر پڑھیں یعنی جو نارمل تو یہ طریقہ کار اور جو مستحوے اس کے بلکل برخلاف عمل کرے جیسے پیغمبر اسلام کے سفر محراج کا بھی آپ نے سنا کیا ہم کو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ ہم نے ترتیب بدلنے پہلی رکعت میں الحمد کے بعد توحید پڑھیں اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر پڑھیں یعنی الٹا کر دیا ہم تو جی ہاں اس کی بلکل اجازت ہے اور اس طریقے سے باقاعدہ جو آئمہ کے حرام ہیں اس میں جو نماز جماعت ہوتی ہیں اسی طریقے کو کیا جاتا ہے چونکہ ابھی آپ کو دکھاتے بھی ہیں اللہ هو اکبر اللہ اکبر تکشفرہ الہمان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العلمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد و یاک نستعیم ادناصراظ المستقین اصراظ الذین آنعمت عليهم غیر المغنوب عليهم بلعبات دین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ السماد لم يلد ولم يولاد ولم يقبه كتباً احد اللہ اکبر سبحان رب العظیم بحمده سبحانه اللہ سبحانه اللہ سبحانه اللہ لمن حمدہ اللہہ کبر سبحان ربی الاعدا وبحرمده اللہہ کبر سبحانه ربی الاعداب بحمده سبحانه اللہ سبحانه اللہ بحول اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ربی العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین یاک نعبد و یاک نستعین بدنا الصراب المفتاقین صراب الذین أنعمت عليهم غیر المغروض علیه بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلوه لا اله الا اللہ پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا سورہ الحمد کے بعد آیت القرسی پڑھ سکتے ہیں ہم دوسرے سورے کے طور پر؟ تو جیسے کہ یہ مکمل سورہ تو نہیں ہے آیت القرسی تو لہذا آیت القرسی پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا واجب نماز میں الحمد کے بعد آیت القرسی نہیں پڑھی جا سکتی اچھا پھر ایک سوال یہ ہے کہ کیا دوسرے سورے کے طور پر ہم سورہ الحمدی کو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں؟ مثلا کوئی شخص ہے اس کو دوسرا سورہ اچھا یاد نہیں ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں سورہ الحمد اچھی طرح سے یاد کیا ہوا ہے صحیح تو الحمد کا سورہ ہم نے ختم کیا اس کے بعد دوسرے سورے کے طور پر الحمدی کو ہم دوبارہ پڑھ لیں کیا اس کی اجازت ہے؟ تو جواب ہے کہ جی نہیں اس کی اجازت نہیں الحمد کے سورے کو دوبارہ دوسرے سورے کے طور پر نہیں پڑھا جا سکتا پھر ایک سوال یہ ہے کہ الحمد کے بعد ہم ایک ہی سورہ پڑھنا واجب ہے ہم ایک سے زائد سورہ پڑھنا چاہیں مثلا الحمد کے بعد ہم نے سورہ انہا انزلنا پڑھا پھر اس کے بعد ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک سورہ اور پڑھنے تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں اس کی اجازت تو ہے البتہ مکروح ہے کہ اس کے بعد ایک زائد سورہ پڑھا جائے لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو نماز باطل نہیں ہوگی البتہ ثواب نماز کم ہو جائے گا کیونکہ ایک سے زائد سورہ پڑھنا الحمد کے بعد ایک کراہیت رکھتا ہے یہ اس وجہ سے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کے سامنے رہیں کہ لوگ اگر 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 دم سے کوئی اور سورہ اچھا پھر کیا دونوں رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توہید پڑھ سکتے ہیں ہم نے پہلی رکعت میں بھی سورہ توہید کا اندخاب کیا اور دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد سورہ توہید کو پڑھا تو جی ہاں اس بات کی بھی بالکل اجازت ہے حتیٰ کہ بڑے بڑے مراجع اس طریقے کار پر عمل کرتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے وہ بھی پیش کر دیتے ہیں اللہ هو اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم یو سنب ستی افسر سوال والذاریل غیر المغروب من علای بڑے اللہ رحیم 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 اللہ علیہ وسلم 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 سلام سلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ سلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ سلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم انسان اللہ وسلم اللہ وسلم